بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کا ایک روزا سیکسٹی ایئرز کے روزے تو بعض روایتوں میں سیونٹی ایئرز ہیں سیونٹی ایئرز کے روزوں کے بڑا ہورے ستر سال ستر سال سیونٹی ایئرز تم روزا رکھو جو عجر ملے گا آپ اس کو چھوٹا عجر من سمجھو آج آپ کو یہاں اندازہ نہیں اور ایسے کہ آپ سارجہ میں گاً دلئے میں آپ وہی میں آپ پوری دنیا میں آپ سب ہن جو اوپر ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے روزے کا ثواب نیچے سب سے زیادہ فائدہ کرے گا مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کرے گا یہ اور پھر دنیا میں جو تمہاری زندگی کے جو تمہاری دعائیں رکی نہیں ہو دعائیں کھلتی ہیں روزے سے بندہ اللہ کے خریب ہوتا ہے روزہ رکھنے سے انسان متخی بنتا تخوہ حاصل ہوتا پائز بنتا روزہ رکھنے سے انسان تخوہ حاصل کرتا یہ ماہ رمضان کے مشہور جملہ ہے کہ تم روزے رکھو کہ تم صاحب تخوہ بن جاؤ متخی بنتا اور امام علی متخین کے امام ہے امام علی کسی اور کے امام نہیں ہے میرا مولا متخین کا امام ہے صاحب تخوہ کا امام ہے تو روزہ ضرور رکھو کل کا ساٹھ سال کے روزے کے بعد چار بڑے روزے ہیں ستائیس رجب شبہ ویراج والا روزہ سہر کرو ستائیس کا روزہ رکھو پھر اٹھارہ زلج جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان جس دن دین مکمل ہوا دو اور سترہ ربی لبوں جو دو صادقین کی ولادت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ وسلم اور پچیس زیخہ پچیس زیخہ ٹرنڈی فیف زیخہ لیونت منت اب آنے والا ہے یہ پچیس زیخہ یہ وہ تاریخ ہے جو دن اللہ نے زمین کو بچھا تھا چھے دن میں ستہ یوم میں اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کی درمیان میں جتنی چیزیں سب کو خلق دیا وہ دن اور وہ ایک دن پچیس زیخہ ایک اور امپورٹنس یہ ہے کہ اس دن زہور ہے امام کی تاریخ ہے میرے مولا کی زہور کی تاریخ ہے چار تاریخ ہے مولا کے زہور کی آشورہ ہے پچیس زیخہ پندرہ شاوان ہے اور شد خدر تیئیس رمضان تیئیس رمضان مولا اکیس بھی ہو سکتی تیئیس بھی ہو سکتی پچیس اکیس بھی انیس اکیس تیئیس کوئی بھی ہو سکتی لیکن تیئیس کی چانسل جاتا تو یہ میں صرف ہلکا سا نقشہ کیا جاتا کہ یہ چار بڑے روز سال میں سال میں اگر چار روزے رکھو تو ڈو ہنڈرڈ فورٹی ڈو ہنڈرڈ فورٹی ڈو ہنڈرڈ فورٹی فورٹی ڈیس تم روزہ رکھو تو جو عجر ملے گا یہ سال کے چار بڑے روزہ کا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ دو ڈازن مینڈ ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تو دو سو چالیس سال کے روزے میں لیا ہو گئے رمضان کے رمضان کے واجب ہے یہ مصطحب ہے اگر تم رمضان کے چھوڑ دو گیا کہ میں یہ مصطحب رکھوں گا تو کس فائدہ نہیں اس کا اس کا عجرہ لگ ہے اس کا عجرہ وہ تو واجب ہے واجب کرنا لازم ہے رمضان کے بھی روزے ہم اس کے واجب بات نہیں کرتا بات نہیں کر جائیں وقت